ہیلو دوستو نمسکار آداب ستشی اکال بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنا چینل نیوز ترنگ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ترنگ دوستو ایک بار پھر سے حاجی رہے آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ویڈیت کمار ایک نئی اپ ڈیٹ لے کر ویکنسی کی جو ابھی یوپی پولیس نے نکال دی ہے ویکنسی یوپی یہ سیویل پولیس اور آرنڈ پولیس کے لیے ابھی یہ یوپی پولیس کے دوارے یہ ویکنسی نکالی گئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا دوستو میں معافی چاہوں گا کیونکہ میں ابھی یہ ایک مہینے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں ابھی کچھ کارنوں سے بجی تھا جس لیے ابھی میں ایک مہینے تک ویڈیو اپلوڈ نہیں کر بایا تھا اور میرے ابھی جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ان سبھی لوگوں کو میرا بہت بہت دل سے دھنیواد تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ابھی میں یہ یوپی پولیس کے ویکنسی کے بارے بتا رہا ہوں اس کی یہ آن لائن فارم بھران ہے چالو ہو گئے ہیں یہ ابھی اس کی ڈیٹ ابھی تین دن اور ہے ابھی میں اس کو یہ ویڈیو سوٹ کر رہا ہوں انیس تاریخ انیس تاریخ کو اس کے لاسٹ ڈیٹ ہے بائیس تاریخ کو تو دوستو یہ جرور دھیان رکھئے گا کہ ابھی اس کی لاسٹ ڈیٹ کے لیے ابھی کیول انیس بیس اکیس تین دن ہی بچیں دوستو تو پلیز یہ دی آپ یوپی پولیس میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنا فارم بھر سکتے ہیں اون لائن تو چلیے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی پوری ڈیٹیل تو اس کی ریجسٹریشن چالو ہو گئے تھے بائیس جنوری بائیس جنوری سے اس کی ریجسٹریشن چالو ہو گئے تھے ریجسٹریشن کلوز اس کا ریجسٹریشن کلوز ہو جائے گا اس کا بائیس فروری 2018 کو nou دوستو دھیان رکھئے اگر ڈیٹ کا بائیس فروری کو ریجسٹریشن کی ڈیٹ ختم ہو جائے گی اور دوستو یہ جو افیسیل ویب سائٹ ہے آپ وہاں پر جا کر چیک کر سکتے ہیں اوفیسیل ویف سائیڈز کا اتر پردیس پولیس ریگروٹمنٹ اینڈ پرموشن بورڈ ڈاٹ 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 ان کر کے آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں دوستو یہ یو پی پولیس اس کی اپلیکیشن فارم میں اس کی پوری جیٹیل بتا رہا ہوں تو یہ ہو گیا یہ سیویل پولیس کے لیے ویکینسی ہے اور آمڈ پولیس کے لیے دوستو سیویل پولیس کے لیے جو ٹوٹل ویکینسی ہے وہ ہے تئیس ہزار پانچ سو بیس پوشٹ کے لیے ویکینسی ہے سیویل پولیس کے لیے اس میں جنرل کیٹیگری کے لیے ہے گیارہ ہزار سات سو اکسٹ پوشٹ ہیں اور او بی سی کیٹیگری کے لیے ہے چھ ہزار تین سو پچاس پوشٹ ایس سی کیٹیگری کے لیے ہے چار ہزار نو سو انتالیس پوشٹ اور ایسٹی کیٹیگری کے لیے ہے چار سو ستر پوشٹ دوستو اور یہ ہے آمڈ پولیس کے لیے ہے 18000 پوشٹ ہے آمڈ پولیس کے لیے اس میں جنرل کٹیگری کے لیے 9000 پوشٹ OBC کٹیگری کے لیے ہے 4860 پوشٹ اور ST کٹیگری کے لیے ہے 3780 پوشٹ ST کٹیگری کے لیے 360 پوشٹ ہیں دوستو دھیان رکھے گا یہ یہ ٹوٹل پوشٹ ہے ٹوٹل پوشٹ تو اس میں ٹوٹل ہیں وہی 23520 سیویل پولیس کے لیے اور آمڈ پولیس کے لیے 18000 دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایج لیمٹ تو اس کی ایج لیمٹ ہے 18 سے 22 سال فور میل کینڈیڈیٹ کے لیے پروشوں کے لیے 18 سے 22 سال ہے اور فیمیل کینڈیڈیٹ مہلاؤں کے لیے 18 سے 25 سال یہ جو ایج کی گنتی ہوگی وہ ہوگی ایک جولائی 2018 تک تو جو ایک جولائی 2018 تک کی جو آپ کی ایج ہوگی اس کے انصار اس کو لیا جائے گا اور جو ریزرو کیٹگری جو آرہ آرک چھت کیٹگری کے لیے اس میں پانچ سال کا ریلیکسیسن دی دیتی ہے سرکار تو ریزرو کیٹگری کے لیے پانچ سال پانچ سال کے لیے چھوٹ ہے دوستو اس کی پی اسکیل ہے پانچ جار دو سو سے بیس ہجار دو سو اور گریٹ پی ملے گا دو ہزار روپے کا گریٹ پی ملے گا اس میں دوستو بات آجاتی ہے ایجوکیسنل کوالیفیکیسن تو میں آپ کو سیکچڑ کی یوگیتہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو سیکچڑ کی یوگیتہ ہے اس میں دسوی اور باری پاس والے کینڈیڈیٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹینٹھ اور ٹویلتھ پاس دوستو تو دیان رہیے گا دسوی پاس والے بھی بھر سکتے ہیں اس پولیس کے لیے حالانکہ یہ سبھی راجیوں میں سیم ہی رہتا ہے دسوی پاس اپلائی کر سکتے ہیں ٹینٹھ پاس والے اور اس کی سیلیکشن پروسیس ہوگی دوستو ریٹن اگزامیلیشن ہوگا ریٹن لکھت پرکچہ ہوگی اور اس کے بعد ہوگا جب آپ لکھت پرکچہ پاس ہو جاؤ گا اس کے بعد ہوگا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد پھر وہ ڈاکیومینٹی ویریفیکیسن اس کے بعد پھر آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا دوستو اب میں آپ کو پرکچہ کے بارے میں بات دیتا ہوں کہ اس کا پرکچہ اس کی پرکچہ کیا سے ہوگی تو اس کی جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ ہوگی تین سو نمبر کی ریٹن ٹیسٹ ہوگی اور پرویزن فور نیگیٹیو مارکس ٹو اور اس میں نیگیٹیو مارکس بھی رہے گا دوستو اس میں دیکھیں نیگیٹیو مارکس بھی رہے گا یدی آپ گلت آنسر دیتے ہیں تو اس کے نمبر کر جائیں گے اس کا مطلب تو دوستو دھیان رکھیے گا اس بات کو اس کے بعد پھر آپ جب اگزام میں پاس ہو جاؤ گے اس کے بعد آپ کو فیزیکل کینڈیڈیٹ کے لئے بلائے جائے گا فیزیکل اگزام میں آپ کے آپ کو میل جو پروس بھیرتیوں کے لئے فیزیکل اگزام ہوگا اس میں فور پوائنٹ ایٹ کلومیٹر آپ کو دوڑنا ہے دوستو پچیس منٹ پچیس منٹ میں آپ کو چار دساملو آٹھ کلومیٹر کی رننگ نکالنا ہے آپ کو پچیس منٹ میں اور جو محلہ پیارتیوں کے لئے ہے وہ دو دساملو چار کلومیٹر کی دوڑ آپ کو نکالنا ہے چگدہ منٹ میں دوستو یہی ہے فیزیکل اگزامنیشن کی ڈیٹیل اس کے بعد جو آپ کو اپلیکیسن فیش لگے گی اس کو اپلائی کرنے کے لئے وہ چار سو روپے آپ کو اپلیکیسن فیش لگے گی یہ اونلائن اپلائی کرنے کے لئے آپ اونلائن اپلائی کر سکتے ہیں کہیں سے بھی اونلائن عبیدن بھر سکتے ہیں آپ پیمنٹ موڑ بینکنگ کریڈٹ کارڈ ڈیویٹ کار سے وہ پیمنٹ ہو جائے گا یاد آپ سے اپلائی اونلائن فرم بھر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی دکان سے جو اونلائن والا وہاں سے بھر سکتے ہیں تو دوستو اور اس کی ویڈ اور بتا دیتا ہوں آپ کو اونلائن ریجسٹریشن 22 2018 چالو ہوگی دوستو یعنی جنوری سے چالو ہو گئی ہے اور اس کی last ڈیٹ 22 2018 تو دوستو دھان رکھی گے کیونکہ یہ تین دن بچے ہیں آج 19 تاریخ ہوگئی تین دن بعد یہ 22 تاریخ کو ختم ہو جائے اس کی last date ختم ہو جائے دوستو یہ ضرور دھیان رکھئے گا دوستو ایک بات میں بتا دے رہوں کہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا تو پلیز دوستو لائک جرور کیجئے گا اور یدی پسند نہیں آتا تو ڈس لائک کی جی گا اور بتائیے گا ڈس لائک کی وجہ کی ہے آپ کمنٹ میں لکھ جرور بتائیے گا دوستو جس سے میں اپنے ویڈیو کو اور امپریو کر سکوں دوستو ایک بار پھر سے میری سبی سبسکرائبر کو دل سے بہت بہت دھنیوات دیتا ہوں اور دوستو بس یہی بتانا تھا آپ لوگوں کو دوستو بس ابھی کے لئے بس اتنا ہی ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر سے حاجر ہوں گا ایک دوسری ویڈیو میں تو دوستو لیس اجازت دیجئے نمسکر ہیلو دوستو نمسکر آداب ستشی اکال بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنا چینل نیوز ترنگ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ترنگ دوستو ایک بار پھر سے حاجر ہے آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ویڈیت کمار ایک نئی اپ ڈیٹ لے کر ویکنسی کی جو ابھی یو پی پولیس نے نکال دی ہے ویکنسی یو پی یا سیویل پولیس اور آرنڈ پولیس کے لیے ابھی یو پی پولیس کے دوارے ویکنسی نکالی گئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا دوستو میں معافی چاہوں گا کیونکہ میں ایک مہینے بعد ویڈیو اپلوٹ کر رہا رہا ہوں کیونکہ میں کچھ کارنوں سے بجی تھا جس لئے میں ایک مہینے تک ویڈیو اپلوٹ نہیں کر بایا تھا اور میری جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ان سبھی لوگوں کو میرا بہت بہت دل سے دھنی باد تو دوستو میں آپ کو بت